ان تو کیا کی بلٹن کے شروعات ایک بڑی خبر کے ساتھ کر رہے ہیں گریہ بن سے بڑی خبر ہے سیکھا سیر ڈیم کے کلے پانچ کے ڈیم سے چھوڑا گیا 6264 کیوسک پانی بڑھتے جلستر کے چلتے چھوڑا گیا پانی پانی چھوڑنے سے بڑھا پیری ندی کا جلستر نچلے علاقوں میں جاری کیا گیا بڑی خبر اس وقت یہ آپ کو بتا رہے ہیں بڑھتے جلستر کے چلتے پانی چھوڑا گیا ہے اور پانی چھوڑنے سے بڑھا پیری ندی کا جلستر نچلے علاقوں میں جاری کیا گیا ہے سیکھا سیر ڈیم کے پانچ گیٹ کولے گئے ہیں ڈیم سے چھوڑا گیا 6264 کیوسک پانی بڑھتے جلستر کے چلتے یہ پانی چھوڑا جا رہا ہے اور پانی کی رفتار آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس سے جو نچلے علاقے ہیں ظاہر باتیں وہاں پر پانی کی پہنچ ہوگی اور ایسے میں بہت زیادہ سابدھان لوگوں کو رہنا ہوگا تھانیشور ہمارے سیوگے اس پر جڑ گئے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ تھانیشور یہ جو پانی چھوڑا کیا ہے ڈیم سے اس کا کیا اثر جو نچلے علاقے ہیں وہاں پر دیکھنے کو ملے گا آنے والے سمیے میں جو نچلے علاقے ہیں وہ جو پہری ندھی کے کےٹھمنٹ ایریہ ہیں تو پہنچ ہی ندھک میں رہنے کارن وہ دوبان چھتریں وہاں سکتے ہیں اس بھی کو لے کر پرہدازان الٹ جاری کیے ہیں اور نچلے جو گریہ بنجیلے کے جو سکھا سار ڈیم ہیں اس کے جو کیٹھمنٹ ایریہ میں جو لگاتار موسلا دار باری سورج اس کے چلتے دیم میں ابھی تیرہ جار کسے کیا سواس پانی کی آوک بنی ہوئی ہیں اور وہی دیم سے ادھی کوئی چھوڑنے کی بات کی جائے باری پانی کی تو بائی اثر تو تیر سکھ پانی چھوڑا گیا اس کی تھی دیم کی سرکچہ کو دیکھتے ہوئے اور پہنچ ہی جو لگاتار دیلے میں جو باری سورج کو دیکھتے ہوئے ابھی مہرحال پہلی ندھی میں بھی بائی اثر تو تیر سکھ پانی چھوڑا گیا لوگوں کو لگاتار الٹ رہنے کی سجاؤ دے رہا ہے شکریہ آرہ تانیشور آپ کا جڑنے کے لیے اور جان کر دینے کے لیے تو لگاتار لوگوں کو الٹ کیا جا رہا ہے اور پانی چھوڑا جا رہا ہے دیم سے بھی اور پانی کا فلو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ تیز یہاں پر دکھائی دے رہا ہے